اصد عمر بولے کہ مفتا اسماعیل نے مہگائی کم کرنے سے متعلق متعدد جھوٹ بولے کہا گیا کہ پیٹرل فی لیٹر 137 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ اب پیٹرل 210 روپے پر لے کر آ گئے ہیں کہا گیا کہ 12 روپے یونٹ سے زیادہ بجلی مہنگی نہ ہو 8 روپے مہنگی کر دی گئی ہے پچھلے ایک سال کی نسبت بنیادی اشیاء پر مہنگائی میں 24 فیصد اضافہ ہو چکا ہے مفتا اسماعیل نے بھی بجٹ پیش کیا ہے اس کے اوپر میں کیا ایک آن ایسا شخص لے بجٹ پیش کریں جس نے آن سے صرف چند ماہ پہلے یہ بولا ہوتا ہوں تو کہ 137 روپے سے ایک روپے زیادہ بجٹر کی قیمت نہیں ہونا چاہیے اور 210 روپے پہ وہ ابھی لے جا چکا ہے اور ابھی کمریانی مزید بڑھنے والا ہے اسی طریقے سے ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 12 روپے کا یونٹ بجلی ہوگی اور وہ جو پہلے 16 روپے یونٹ بجلی تھی اس کو بھی کچھ ساتھ سے 8 روپے اضافہ کرنے جا رہے تو کسی بات میں کیا بھی یقین کیا جا سکتے ہیں